بات کو ہم جاری رکھتے ہیں جب یہ ساری چیزیں بلٹس لگی آپ کو ڈیس ہارٹ کیا والدہ کی امی کی خواہش تھی تو جب انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو گھر آتے تک کس طرح کی کیا سوچ رہے تھے وہی میں بتانے لگوں اچھا اب میں نا بڑا بڑے شاد تھا میں کہا چلیں سر میں نے کہا سر اگر میں امپروف کر کے تک ہوں مجھے چانس ملے گا یار آپ کر ہی نہیں سکتے اچھا اس وقت مجھے اتنی سمجھ تھی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا انہیں شکلیں انہیں کچھ اور پسند ہیں میں نہیں پسند ہیں آپ سمجھے آپ نہیں پسند ہیں اگر آپ آئیں گے تو کوئی نسلی آدمی آپ کو لائے گا اگر آپ کا ایچ او ڈی ہے پی این این میں میرے ایچ او ڈی میری ادھر کی انتظامیاں یہ کوئی میں نے اس لئے دعائیں دیتا ہوں یہ اور لوگ ہیں یار یہ کوئی کوئی عظیم والدین کے عظیم نسلی ہیں اللہ کی قسم میں حقیقت بتا رہا ہوں جو چینل کی انتظامیاں مرد اینکروں کو ٹولریٹ کرتے ہیں انہیں سلام کیا کریں جو مرد اینکروں کو انکریج کرتی ہیں الحمدللہ میں فخریہ کہتا ہوں جو میری پی این این کی فرس ڈی سے جو ٹیم ہے جو ہمارے جتنے ایچ او ڈی ہیں موجودہ ہمارے ایچ او ڈی صاحب ہمارے امڈی صاحب ہمارے چیئرمن صاحب یہ میریٹ کرتے کام کر کے دخوا اور الحمدللہ ہم اپنی انپوٹ بھی دیتے ہیں یا ہم نے یہ نہیں دیکھا انہیں کسی کی شکل پسند ہے نہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں یہ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اس لئے میرے دل سے ان کے لئے دعائیں میں نے اپنا محسن کہتا ہوں دعائیں بھی نکلتے ہیں یہ میں واقف دار ہوں اور یہ لوگ نیاب ہیں ایسے لوگ اب نیاب ہیں مارک مائی لائنز مارک مائی ورڈز دی آر ویری یونیک مارکٹ میں ان کا فقدان ہے پوسٹی ہے کہت پر گئے ان لوگوں کا جو اچھے ایم ڈیز اچھے ایچ ڈیز اس وقت ہیں اور الحمدللہ جن کے نیچے میں کام کر رہا ہوں میں فخریہ کہتا ہوں میرے ماں باپ کی دعائیں میں نسلی اور عالی اصلی اور نسلی لوگوں کے نیچے کام کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا میں وہاں سے اٹھا میں اپنا آدھے پک ان کے ساتھ ان کی بہت بری پارکنگ ہے میں پارکنگ میں چلا گیا پارکنگ میں میں گاری میں اپنی بیٹھا ہوں پہ پندرہ بیس میں سوچترہ گھر سے فون آنا شروع ہو گئی کہ کب کہے گا اس کی پائنٹ پوائنٹ ہو گئی ہے والدہ انتظار کر لی تھی میں نے نہ کار دیا تو پھر میں سوچوں یار کہ میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا پائنٹ پوائنٹ ہو گئی ہے وہ تو پورے رولہ پر جائے گا خاندان میں نہ میں یہ کہہ سکتا ریجیکشن ہو گئی ہے یہ تو گھر ولے کہیں گے یار تجھے کوئی چینل ہی نہیں ہون کر رہا تیرے اندر کمی کی ہے بالکل ایسی ہی ہے یار تجھے کوئی چینل ہون ہی نہیں کر دا پھر میں بیٹھا سوچی جا رہا ہوں سوچی جا رہا ہوں والدہ کا فون آیا یہ بات ہے نومبر کی مجھے آج بھی یاد ہے میں کمی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اوکی ہو گئے ہیں بس یکم جنوری سے ہم آپ کا پروگرام یہ میں نے جھوٹ بولا اپنی باتوں سے ماں کا دل رکھنے کے لئے دل رکھنے کے لئے اور مجھے پتہ نہیں وہ نہ اللہ تعالی کسی کو اپنے کمی تو نہیں بتانی جب میں نے جھوٹ بولتا میں کہا وہ کہہ رہے ہیں یکم جنوری سے ہم آپ کو رکھ لیں گے لیکن میں کہا ماں جی ڈیرھ دو ماں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو رولانا ڈالنا کسی کو بتانا نہ پہلے میں کہا یکم جنوری سے رکھ رہے ہیں کہ وہ اکدم ان کی آواز کے اندر جوش آیا کیٹو کی بہار جد رہا ہے جب میں کہا ڈیرھ دو ماں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ابھی کسی کو نہ تنہ خموش رہے ہیں کیا پتہ رکھتے نہیں رکھتے لیکن وہ کہہ رہے ہیں یکم جنوری سے آپ کی جوائنیں گے نئے سال میں ہم نے لوٹ رکھنے اس میں آپ بھی ہے میں نے یہ نہ ایک طرح سے نہ جھوڑ بولا کہلیں اپنی ماں کا میں دل نہیں توڑنا چاہتا تھا ابھی بیچ میں بھائی کی بھی کال آنا شروع ہوگی کیونکہ ایک سارے کال کر رہے تھے ان کو بھی ایز ایٹیز میں نے بتا دیا جب میں نے بتایا میں گھر رہا ہے نا ابو نے میرے والد صاحب بھی بیٹھے تھے امی بھی بیٹھے تھی وہاں سے آپ کو بتا ہے اس چینل کہاں پہ ادھر اب بہریہ کے پاس گھر رہا ہے تو مجھے گھر آتے ہاتھے کوئی نا ایک ڈیر گھنٹا لگیا میں ویسی شادمان چلے گیا شادمان جس طرح وہ نہیں ہے جہاں وہ لگتے توار بزار وہ نالے کے ساتھ آر اسٹا گاری چلا رہا ہوں وہاں سے پھر فروزپور روڈ فروزپور روڈا اسٹا دس پندرہ بیس کی سپیر میں یعنی گھر والوں کا پریشر اور پھر ایک ڈس اپائنٹمین کہ یار میرے نہ ہوئی کی خیر میں گھر آیا انہوں نے میرا چہرہ دیکھ کرنا ہاتھے جمع ہونا بلکل ایسے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اتنے سیدھے معاملہ نہیں جتنے ہی بتا رہا ہے اور میں نے بھی انہیں یہ ہی شو کروایا کہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں جو میں نے آپ کو فون میں کہا وہ کامپلیکیشنز کی اگلے میں نے کہا رہے تو بانی نہیں سکتا ایسا میں اپنا گھر آکے بیٹھ کے اوپر چل گیا میری میسیس نے مجھ سے پوچھا کیا بنا انہیں میں نے صاحب بتا دیا میں نے کہا پائی گالی بات ہے انہوں نے مجھے وہ بھی کہا کہ آپ کو ٹینشن کیا آپ کاروبار کریں باہر جا ہمیں کیا ٹینشن ہے ان کا میری میسیس کا یہ ذہن ہے میرا نہیں خیال کہ انہیں اس بات کی خوشی اگر کبھی ہوئی ہے کہ میرا میاں کو کروڑوں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی سروکان نہیں ہے یہ میرے گھر کا ایک ہے یہ بھی ایک فیز ہے میں آج انہیں کہ دوں میں نے فلان چینل چھوڑ دیا گئیں کہ پھر کی اللہ کا شکر ہے وہ اس ان کی نیچر ہے انہوں نے کہا آپ کی ٹینشن ہے دفع کریں میں نے کہا نہیں آرہے کب آپ کو پتہ ایک بار ہوتی ہے بالکل ایسی ہے اچھا اب اللہ نے میرے پاس جو ٹیننگ ایک پوائنٹ رکھا ہمارے دوست ہیں وہ ایک دن اچھا انہوں نے مجھے اس چینل میں دیکھا جہاں سے مجھے چار لوگوں نے کہا کہ آپ نے نہیں آنے یہ فیلڈ چھوڑ دے یہ فیلڈ چھوڑ دے وہ ان کا مجھے فون آیا انہوں نے کہا بلال کیا بنا تیرا دو تین دنوں بعد میں نے کہا سر وہ گل نہیں بندی بھی وہ تے میں نے کہا رہے نے چھڑ دے وہ کہتے ہیں تو کدھر ابھی میں نے کہا میں گھر پہ ہوں وہ ای 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 ایدھر پاس سوسائٹی ادھر ہے کہتے ہیں میں آرہو تیری طرف میں چلے کہ آج کل وہ نائنٹی ٹو میں ہیں پہلے وہ نیوز میں تھے چینل میں تھے انہوں نے مجھے گھر آگے کہا انہوں نے کہا گل سن میری اے سب چھڑ ایک اپنا پھٹا لاؤ او دے دینا دو سسٹم رکھا ایک کیمرامین رکھا تو وہاں چوار جاؤں یہ اس بندے کی الفاظ ہیں میں تھوڑا میں کہا سر بات یہ ہے میں پی ایش ڈی میرا اس سال ہو جانا ہے میں سٹار ایشیا میں کام کیا میں نے جنگ میں کام کیا ایک آرٹیکلز میرے جنگ روز رامہ جنگ میں آ جاتے ہیں میں اوپر جانے کی بجائے گھر میں میرے آگے جنوری میں اس کی ہائیڈنگ ہو جانی ہے میں اوپر جانے کی بجائے اگر میں نے یہاں پھٹا لگا لی ہمارے شہر میں بھی سیٹ اپ ہے میں تھے پھٹا لالے اپنا ویب ٹی وی کھول لی اب میں تو پٹ جاؤں گا وہ کہیں گے اے بڑا ہے اے اتھے جان دی بجائے تھلے آگے کار آگے کہتا ہے پتری بات یہ ہے ورنہ تو نہ اسی طرح ضلیل و خوار ہوگا ایک نے تجھے کہا سارے انکر مارے بھی جائیں گے تو تیری باری نہیں آنی دوسرے نے کہا فیلڈ ہی چھڑ دیں فیلڈ ہی چھوڑ دیں یہ دو باتیں ہیں اور اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے انتاکہ کوئی بندہ ہی بتاتا نہیں اس لئے بتا ہے کہ کوئی اگر ڈسکریج ہو رہا ہوگا وہاں یہ چار بندے تو ان کو بھی ملیں گے وہاں ایسے ایکزیکٹیو پروڈیوسر انہیں بھی ملیں گے تو ان کی بات نہیں سننی آپ نے اپنا کام جاری ہے ساری رکھنا اور اللہ کی مدد مانگنی ہے سرکار کا صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگنی ہے اچھا میں اس کا مشرعہ دانے کا میری بات سن میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں تیرا روڈ شو نکل جائے گا میں تیرے پرگرام دیکھتا ہوں بسم اللہ کار ٹھیک ابو کو کہا میں کہا ابو بات یہ ہے وہاں سے تو انیت جنوری کو پتہ نہیں بلاتے نہیں بلاتے اگر کیوں نہ اتنی دینے میں اپنا ایک سیٹ اپ تیار کریں مجھے ایک سپوئیر کی ہو جائے گا میں مختلف جگہیں بھی دیکھ لوں گا میں اپنا ویب ٹی وی کھولنا چاہتا ہوں اب انہوں نے کہا کتنے پیسے چاہیے میں کہا دو تین سسٹم لینے ایک کیمرا لینا ہے میں کہا ٹھائی تین لاکھ کا خرچ ہے میں کہا کوئی نہیں لے میں نے یہ چیزیں اپنا ماہ شہر میں ایک سسٹم بنایا ویب پیج اٹ لیا مختصر یہ تقریبا تین لاکھ میں میں اپنا پھٹا نہ کیونکہ وہاں الیکٹرسٹی کا بھی کام کر رہا ہے کھڑا کر دی کوئی اتنا لمبا چورا اللہ کا شکر ہے خرچہ بھی نہیں ہوا اچھا اس کا نام میں رکھا نیوز آپ ٹھیک نیوز آپ میں نے اس لے رکھا اس کی خیاری بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی ایک اور اینکر کو میں نے کسی دور میں فون کیا تھا وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑے سکولر سمجھتے ہیں بہت بڑے سکولر میں نے کہا سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کہتے ہیں تمہاری جرت کیسے تم نے مجھے ڈریکٹ فون کیا اچھا ضرور ٹھیک ٹھیک اللہ کی ذات دلوں کے حال بہتر جانتی اللہ جھوٹوں میں لانت بیجتا ہے تمہاری جرت کیسے میں نے تھا میں نے آپ کو ہی فون کیا میں نے کیا کر دیا کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تم نے میرا نمبر لے پر مجھے کال کر ni between کے جرت کیسے تمہاری ہوں میں نے کر دیا آپ کو کال کر کے کہتے ہیں تمہیں پتہ میں کون ہوں انہیں ہم carne انہیں اپنا نہ painter مجھے پتہ ہے تو کال کی آج کے بعد خبردار مجھے فون کر کے ایسے کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے فون رکھ دیا میرا بی پی ہائی ہو گیا میں نے انہوں نے میسیج کیا سر مر کے آپ نے بھی مٹی میں مٹی ہو جانے میں نے بھی اور میپ آج بھی وہ سیو گا ہے میرے سیجھ اور انہوں نے کہا ہے نیچے اوہ اوکے یعنی ٹونٹ ماری انہوں نے مجھے آج بھی میں نے سیو رکھا ٹھیک 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 ٹین فون بدل گئے میرے توف سے لیکن وہ میسیج سیو گیا ٹھیک میں نے کہا مر کے میں نے بھی مٹی میں مٹی ہو جانے آپ نے بھی مٹی میں مٹی ہو جانے تو کون آلہ تو کون ادنا سائر ہم تو سب برابر ہیں یہ بات میں ایسے نہیں کہہ سکا اس سے میں میسیج میں کر دی ٹھیک غصہ آ گیا تھا مجھے کہ میرے دیکھنے بلو اگر آپ کسی بندے کو کال کرے آپ کہیں یا میں آپ کے ساتھ کام کر سکتا اور آگے سے اگلا کہا تیری جورت کس طرح مجھے فون کرنے کی یار میں نے کوئی کالی کی نہیں دی تھی میں نے کہا جھوٹے پہ اللہ کہ لانو تو یہ تین باتوں میں اگر ایک بھی جھوٹی ہو ایک نے کہا سارے مر جائیں گے تیری بار ہی نہیں آ رہی چار نے کہا ایک چینل میں چھڑ دے ہیں کہ میں تو کاری نہیں سکتا ایک نے میں نے کہا لیکن یہ سینٹر میں ہو گیا یہ جو جس نے مجھے کہا نا تیری جورت کیسے مجھے فون کرنے کی وہ ایک چینل سے جب میں دوسرے میں موو کر رہا تھا اس کے درمیان میں کہا یہ مجھے سرچے رکھ لیں کیونکہ وہ جہاں بھی بیٹھ کے پروگرام کرتا اس کا پروگرام اٹھ جاتا ہے اللہ نے عزت دی گیا وہ بیٹھا عزت دینے والا لیکن غرور اور تکبر جو کرے گا بیٹھ دیڑے خواہ پر جائے گا تاریخ اسے یاد نہیں رہتا ہے میرا حالہ خواہ 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 خونے کی طرف جا بھی رہا وہ بس بس جو بھی تھا انہیں کہا تیری جورت کیسے مجھے فون کرنے کی میں چھپو ہو گیا میں کہا یار اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی سانی کرے تو مختصر یہ بھٹی صاحب میں نے اپنے چینل کا نام نیوز آب رکھا میں کہا اس نام کو نہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سوشل میڈیا پہ نہ اس نہج پہ اس کے صدقے اس کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے لے جاؤں گا کہ نیت یہ تھی لیکن یقین نہیں تھا کیسا ہوگا کہ نہیں کہ دنیا کہہ گی ہاں اس نے کام کی اچھا میں نے ویب ٹی وی شروع کر دیا اب مجھے صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا نا وہ مجھے ڈیلی فون کرتے تھے گیا آشو کرنے میں کہتا تھا ہاں چلے جاتا چلے اب ہمت نہیں تھی کہ یار میں ایک ایسا چینل جس کو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اس کو لے کے اور اللہ کا شکر ہمارا علاقے میں سرور و سوخ بھی ہے اندرون شاہر چاہ میں وہ لے کے پھڑوں گا لوگ کہیں گے میرے اببو کا سارے باؤ جی باؤ جی کہتے ہیں وہ باؤ دی مرنے لکی ہو گیا کی لہنگ پھیل رہے ہیں ایک اپنا کیمرہ میں تھے ایک اپنا لوگوں کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ اللہ رب العزت عزت والی چادر پہنا دیں گے تو میں نا حضور آپ کو یاد ہے داتا صاحب بم دھماکا ہوا تھا جب داتا صاحب باند ہو گیا تھا دروازے باند ہو گئے تھے سرکار کے تو مجھے نا جن دن بم دھماکا ہوا نا کچھ بدبختوں نے کیا مجھے نا اسی دوست کا فون ہے جس کے مشترے میں میں نے چینل سٹارٹ کیا اس نے کہا بلال پانچ منٹ کا ڈسٹنس ہے جا کے وہاں پرگرام کر لیں میں نے اپنے کیمرہ میں بھی ہائر کر لیا ایڈیٹر بھی ہائر کر لیا اور سسٹم بھی چال رہا تھا لیکن میں انڈور پرگرامز کر رہا تھا ٹھیک اور وہ پرگرام کتنے لوگ دیکھتے تھے ساٹھ ستر سو ڈیر سو دو سو یہ دس پندرہ دنوں کا بھی پروسس ہے باہر نیمہ نکل رہا تھا دل نہیں کر رہا تھا ہمت نہیں تھی ہمت نہیں پڑھ رہی تھی کہ یہاں رہے میں کی کرنے جا رہے ہیں کہ میں بجائے اس کے ہاتھ میں میرے کسی بڑے چینل کا لوگ ہوتا مہتے ہیں پھڑھ رہے ہیں مطلب وہ چیزیں انسان سوچ بھی لیتا ہے امیجن کر لیتا ہے کہ بڑے چینل کر جائیں گے This is the point اچھا میں اور یہ کمبختی ہمیشہ وہ چیز آپ کی ہے یاد رکھئے گا جو zero سے شروع ہوتی ہے ہر بندہ zero سے شروع ہوتا ہے اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہوتی ہے وہ zero سے شروع ہوتا ہے لیٰذا اپنا کام کرتے ہوئے کبھی نہیں آپ نے قطرانہ شرمانہ there shouldn't be any hesitation if you are going to start your work from zero level one day you will reach انشاءاللہ infinite level اس level پر جس کی کوئی یاد نہیں کس کے فضل سے اللہ کے فضل سے کس کے ساتھ کے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے میں جناب وہ لوگوں پکڑ کے نا مائک پکڑ کے میں نکل گیا اچھا گاری تھی ہمارے پاس تو میں میرا کیمرہ میں ڈرائیور اور ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اب داتا صاحب ادھر پہنچ گئے اس سارا کوڑن آف تیریہ سٹار ایشیا میں تھوڑا ایکسپیرینس ہو گیا تھا پتہ لگیا کوڑن آف ہے اور کچھ انکرز وہاں پہنچے نجم علی خان صاحب تھے لاہور نیوز کی ریپریزنٹیشن کر رہے تھے سیٹی فورٹی ٹو سے بھی تھے یعنی مختلف چینلز کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے چارے پہنچے ہوئے تھے اچھا میں نے جب نجم علی خان صاحب کو دیکھا جامعہ نائمیہ والے ان کا انٹرویو کر رہے تھے اچھا ان کے والے سب جو شہید ہو گئے تھے خودکش حملے میں غالباً بند ہمارکے میں اچھا میں نا اب لوگوں جب دیکھا نا کہ کہاں وہ نجم علی خان صاحب کہاں فلاں ہر چینل پہنچا ہوا تھا تین اس میں سے ایسے تھے جو پروگرام کے تھے انکرز ایک یعنی دو ریجنل چینل کے اور نجم علی خان صاحب تھے میں نا وہ لوگوں لے کے نا ایسے پیچھے ہو گیا مجھے شرم ہی مجھ میں ہمت ہی نہیں کہ یارے کہیں گے کلدہ چھوک رہا رہے ہو اچھا میری نا حضرت علی جویری رحمت اللہ علیہ کے جو مظاہر ہے نا اس سے ایک نا بچمن کی انس ہے کیتھیڈرل میں سکولنگ تھی یہ میں بتانے لوگوں دیکھیں کچھ لوگ مجھا نہیں پتا شرک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو محبود مانگنا میری نظر میں کسی اللہ والے کی قبر پر جا کے اگر آپ اللہ والے کو صحبہ قبر کا اور سرکار کا اہل بیعت کا صحابہ کا واسطہ دے دونا میرا نہیں خیال یہ شرک ہے الحمدللہ یہ شرک نہیں ہے اور یاد رکھے گا کسی اللہ والے نے مجھے کہا تھا جب پکھا چل رہا ہوا نا کسی پر تو ساتھ کھڑے ہو جو تھوڑا سا سیکو اور ہوا آپ کو بھی آ جاتی ہے کیا بات ہے زبردس پوائنٹ تو جب اللہ والوں کی قبر پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہو نا تو آپ کی چونگا کچھ نہ کچھ اٹھا لے اچھا میں جب میری کاثیڈرل کی سکول نہیں تھی مارڈ روڈ میں آئی جی آفیس کا اس کے پاس جی سی تو میرا اس وقت ہم اندرون شاہ رہتے تھے میں جب بھی حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر سے گزرتا تھا تو اب تو خیر الحمدللہ کوئی دس بارہ سال ہو گئے ہیں اب نہ فلمیں دیکھتا نہ ڈرامے نہ گانے گانے سنتا آتف اسلام کے اور رہات فتح علی کے جنید جمشید کے بھی سنتا ان کی ناتیں بھی اور ان کے پرانے گانے بھی اور نصرہ فتح علی چار لوگ ہیں ابھی بھی اگر کبھی کبھی سنوں آتف رہات جنید اللہ ان کو غریق رحمت کریں اور نصرہ فتح علی صاحب مرہوم اچھا اس وقت مجھے گانوں کا بہت شوک ہوتا تھا سکولنگ کری رہا تھا اچھا لیکن ایک اللہ نے مجھے اچھی عادت دی تھی اپنے بیب کے ساتھ کے جب ہم حضرت علی چویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر سے گزرتے تھے نا دربار کے میں ٹیپ بند کر دیتا میں نہیں پڑے گھر والے بھائی میرا درمیان والا بڑا مارے مائیک نہیں اب وہ آمنا گاری میں بیٹھے بیٹھے نا کل شریف پڑھ لیتے سورہ فاتح اچھا اب میں نا یہ پتہ نہیں اللہ نے کیا میں پتہ نہیں کیوں بات پتہ رہا ہوں ہو سکتا کسی کا بھی سیدھا میں اپنا ادھر چل گیا میں نے کہا یا اللہ میرے ہاتھ میں یہ ایک لوگو ہے میں زیرو ہوں نہ میرے پاس کوئی عمال ہے نہ کچھ ہے یہ تیرے بندے لیٹے ہیں سیزادے یہاں رام فرمار ہیں انہوں نے سرکار کا نام لیا ہے اور میں نے مجھے اگر آج کوئی اپنا اچھا عمال نظر آتا ہے نہ کہ میرے پاس ہے جب بھی میں یہاں سے گزراؤں میں نے ایک ہمیشہ گاری میں ٹیپ بند کر دی گانا نہیں سنا اور سورہ فاتحہ تیری تفیق سے پڑھی ہے یہ میں نے کہا یہ دوزار اٹھانہ کی بہت ہے جب بندماکہ ہوا نہیں دوزار انیس میں سوری اپریل مارچ یا اپریل یہ کنفارم ہے میرا خیال ہے مارچ یا اپریل کی بہت ہے کیونکہ مارچ میں میں نے چینل کھولا تھا دس پندرہ دن میں نے ویسے چلے پتنی اپریل اپریل تھا شاید میں نے کہا یا اللہ اگر تجھے پہ میری نیکی پسند آئی ہے نا تو عزت رکھ لیں میں اپریل کرنے لوگوں عزت رکھ لیں اچھا میں پیچھے گیا میں نے درتے ہوئے نہ کسی ایس پی کا نہ راغم نینی کا میں نے کسی کا انٹرویو نہیں کیا اب سارے جانا شروع ہو گئے میں کھرا ہوں کھرا ہوں کھرا ہوں دعا مانگ چکا تھا اچھا سامنے نہ ایک نہ عورت کھری تھی رو رہی تھی میں کہا پتہ نہیں ہے کیوں رو رہی ہے میرے ایک کیمرمن جعوید روبین صاحب وہ بھی میرے محسن ہیں انہوں نے میرے بڑا ساتھ دیا پیسے کا لینے مبت میں لگے رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ بڑے بھائی میرے ماشاءاللہ سیاست میں ہے تو وہ اقلیتوں کے کونسلر تھے اقلیتی جماعت کے جعوید روبین تو انہوں نے مجھے کہا بلال بھائی آپنا اس ماہی کا انٹرویو لوں میں ایس پی بھی ہے راغم نیمی صاحب بھی ہیں اور پتہ نہیں آپ کے ڈی آئی جی اپریشن بھی وہاں کھڑے ہیں پتہ نہیں کون کون کھڑا ہے میں کہا ہاں وہاں میرا کونفیڈنس تھو رہا نا بہال ہوا میں کہا ماہی نے ماہ جی نہیں کی پوچھنا ہے کہ کیرا چینل تھے کیرا میں کہا ماہ جی خیر ہے روندے پہ ہو ہم نے انٹرویو شروع کر دیا ماہ نے کہا میں ایتھے آنڈی سی ایتھو لنگر لے کے جاننی ہی ہاں ٹھیک ہے ایتھے میں گائی کر کے کمر توڑ دیتی یہ گی ہے ٹھیک کہ آج ایتھے دربار شریف باند ہو گیا میں کتھو لنگر کھاں آنگی کتھو میں اپنا ڈال دلیا کر آنگی میں بھی تھوڑا جذباتی تھا اس وقت دعا میں نے بھی مانگئی تھی میں اپنے جذبات میں آگئے کیونکہ ویسے جب وہاں جاتے ہو نا آپ نے اب میں نے مانگا خون پڑا دیکھا لوگوں کے دیکھے وہ بھی ایک اندر غصہ تھا بلکل ایسے ہی ہے کہ یار ہے کیوں یہ ہے وہ کچھ غصہ جذبات مل کے نہ میں بھی شروع ہو گیا مانگی کے ساتھ کہ یار ان بدبختوں نے یعنی دربار شریف کو بھی نہیں چھوڑا اتنی بغیر تھی میں کہا اللہ کی لانت ایسے دہشت کرو میں بھی تے ماں دونوں سی رون دے رہے کوئی تین چار منٹ چھیک اچھا وہ میں نے پرگرام کیا وہ پرگرام کر کے میں آ گیا میرا جو ایڈیٹر ہے تنویر صاحب میں کہا تنویر بھائی اے پرگرام لے والی صاحب تھے ابو گندے یار تو کتے کیا سی میں کہا ابو وہ پرگرام ادھر ہی شہر میں سیٹ اپ تھا ہمارا ابھی بھی الحمدللہ میں کہا وہ داتا صاحب وہ ذرا در گئے ابو گندے بامدھما کہا تو اتھے گئے ہیں میں کہا ابو شوکن ہے ابو گندے تیری میرے بانی دا ہے اور میں کہا کچھ نہیں ہے وہ اچھا مجھے روبر بھائی کہتے ہیں آپ کو ایس پی صاحب کا بھی لینا چاہیے تھا آپ کو یہ بھی وہ میں کہا روبر بھائی ایس پی نے کہنا تھے بھائی تم کون ہو ایک ذین بناوا تھا میں نے تنویر صاحب کو دی وہ کیمرہ میں کہا تنویر صاحب وہاں سے میں گاری میں بیٹھا ہوں ادھر گھار آگیا اس وقت میرے پیچ کے لائکس تھے ڈھائی تین سو فیس بک کی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جیسے بھائی کو مسینجر پہ بیج دیا جی میرا چینل لائک کر دیں دوسری بات ہے میں نے کبھی آپ نے دیکھا میں نے زندگی میں کسی کو کہا کہ جی چینل کو لائک کرنے سے پہلے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل لائک کرنے سے سسکر میں نے آج تک نہیں کہا مجھے شرم ہوتی ہے میں اللہ کے علاوہ عوام کی منت نہیں کبھی کی جس نے لائک کرنے نہ اس نے خود کرنے ٹھیک تین سال ہو گئے ہیں ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ اب میں عوام کی پکار کرو میرے پروگرام آپ وہاں بھی دیکھ سکتے لیکن یہ جو کہنا نا میرا چینل لائک کریں سسکرائب کریں دے بیل آئیکن کو یار یہ نہیں مانتا میں کام کروں جس نے مجھے دیکھنا اس نے بغیر مرضی کے دیکھنا جس نے مجھے نہیں دیکھنا چاہ میرا سگا بھائی ہو اس نے میرے لائک کرنے سسکرائب کرنے سے نہیں ہونا بلکل ایسی جب آپ کے کانٹنٹ میں کام میں جان ہوگی اور اس نے اس نے جس کے دل میں ڈال دیا نا کہ دیکھ اس کو بلکل صحیح ہے آگے آگے میں آگے ایدر میں بیٹا میرا پتہ نہیں سے کھانسی تھی نزلہ تا زغان تھا اس کو میں ڈاکٹر پہ لے گیا ٹھیک ایدر ہمارے ازمیر میں کلینک ہے تو ڈاکٹر پہ بیٹھے بیٹھے سواڑ بجھے مجھے فون آیا میں نے فون اٹھایا تنویر صاحب نے ویڈیو دیکھیں میں کہا کیری ویڈیو میں اب دادا رہا جو ویڈیو میں پانچ میں دے دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اگدم یہ بوسٹ ہو جائے گی میں کہا کیری ویڈیو میں بلال بھی جائے جلی آج لائے داتا صاحب علی میں کہا کیوں ہے میں اندھا چھتیز آر بندے نے دیکھ لی میں کہا نہ کر کہتا ہے ہاں میں نے وہاں سے دیکھا ساں تھرٹی سکس کے میں اگدم لائکس میں گیا پانچ ہزار لائکس ہو گئے یعنی تین سو اللہ کی قسم تین ساڑھے تین سو لائکس تھے مجھے سمجھ ہی نہیں وہ کس گروپ نے اٹھائی کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا وہ اگدم تین سے چار گھنٹوں میں ویڈیو بوسٹ کر گئے اس وقت تو مجھے ٹیکنیک بھی نہیں آتی تھی کہ ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے میں تنویر کو تنویر لے میں جا رہا ہوں وہ دن اور آج کا دن مختصر اب آپ آپ کو بتا رہا ہوں سرکار کے صدقے اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نے جو ویڈیو بھی لگائی گا اس میں اللہ نے عزت دی لاکھوں میں تو ضرور گئی عوام ملی عوام سے پیار ملا لوگوں نے محبت دی لوگوں نے عزت دی ہاں یہ میں ضرور کہوں گا مجھے فون آئے کہ جی آپ کو فلاں عزیر کے پاس لے جاتے ہیں آپ ان کا انٹرویو کریں فلاں موڈل آئی ہیں فلان جگہ کیٹ واگ ہو رہی ہے فلان ڈی سی صاحب آئے ہیں بلال بھی آئے ان کا انٹرویو کریں میں کہاں یار یہ جو فقیر آدمی ہے یہ فقیروں میں مقبول اس نے کیا یہ اپنے جیسوں میں جہاں جہاں سے اس نے رنگ لگایا ہے میں وہ رنگ کیوں چھوٹا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کسی منسٹر کے پاس جانے کی کسی موڈل کے پاس جانے کی کسی ایس پی کے پاس بیوروکریٹ کے پاس اور اس کی ضرورت بھی تھی ہمارا جو مین سٹیم میڈیا ہے ان کو آواز نہیں دیتا تلکل اور آپ کو یہ میں کور بات بتا ہوں یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا میں اس فقیر کے پروگرام کے بعد میں نے سینگرو چینل دیکھے جو عوام میں آکے میرے سٹائل پر آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ٹرینڈ سیٹ کی ہے الحمدللہ یہ مجھے فخر ہے اور بیچ میں میری کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مقبول ہیں جن پہ کولمز لکھے گئے ہیں میں آپ کو بھی کوٹ کر سکتا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کہاں کہاں دیکھیں اور الحمدللہ مریم نواز صاحب اخواجہ سعاد رفیق صاحب آئی ایس پی آر خورم دستگیر صاحب میاں نواز شریف صاحب حسن نواز حسین نواز سلیم صافی صاحب مرتضہ سلنگی صاحب سحیل ورائے صاحب حامد میر صاحب یعنی کسی کا بھی آپ نام لے لیں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یعنی ان سب نے میری ویڈیوز کو ری ٹوئٹ کی ٹھیک ہوگا بہت سارے موقعوں پر تو پھر اس نے جب عزت دی پھر میں نے بیچ میں یہ بھی ہوا آج میں بہت فخریہ کہتا ہوں بہت سارے ایسی ماؤں کا جن کا میں انٹرویو لیا آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کروڑ پتی ہوگئی ہیں سفرزز میں تنی بری ہستی کا نام لے کہ آپ سے غلط بیانی نہیں کروڑ پتی حضور لوگوں نے ان کو اور اوورسیس پاکستانی عمران خان صاحب آپ کی ایک بات سے میں اگری کرتا ہوں جو اوورسیس پاکستانی ہیں وہ واقع دل کھول کے دیتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ ساری عمر یہ کہہ دے کہ بلال شفیق نے کبھی اپنا نمبر دیا نوٹ اٹ آل مجھے جب بھی کوئی فون کرتا ہے میں ڈریکٹل اس فیملی کا نمبر دے دیتا ہوں زبرزز ٹھیک کبھی زندگی میں مجھے آپ جیسے بھائیوں نے مشورہ دیا کہ آپ نے اپنے ایک بینک اکاؤنٹ بنائیں آپ کہیں جیسے میں کہا نا 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 میں کہا کہا نا ساری عمر کی کیتی کرائی دیکھیں آپ سب کچھ برداشت کر سکتے کوئی کہہ دے نا آپ چور ہیں میں نے آپ کو بتا ہے میرے والد نے ساری عمر عزت کمائی ہے پورے آپ شمالی روح میں میرے بڑھوں کا بتا کریں ہم نے عزت اس کے فضل سے کمائی ہے تو میں کبھی بیچ میں آئے انہا میں نے پیسوں کے لئے کاما پیسوں کے لئے آپ خدمت کے لئے آئے جو کہ کمی تھی جھوٹ نہیں بولوں گا عوامی خدمت نیک نامی مجھے خوش ہی کہ میرا نام اللہ نے بنایا میری ماں مجھے دیکھتی ہے وہ خوش ہوتی ہے میرے مجھے پوری دنیا سے فون آتے ہیں میکسیکو سے لے کر کوئیت تک برازیل سے لے کر ڈینمار تک پاکستانی مجھے اپلیشیٹ کرتے ہیں سرکوں پہ لوگ ملتے ہیں دعائیں دیکھتے ہیں لیکن میں مقبول عام عوام میں ہوں ٹیک ٹانگے والا ڈےڑے والا چائے والا کیونکہ میرا مزاج ان سے ملتا ہے میں دیسی آدمی ہوں بلال صاحب یہ بڑی بات ہے پی اچڈی کر کے اتنا پڑھ لکھے عام عوام میں رہنا عام عوام کے ساتھ کھڑے ہونا جا کے اور عام عوام کی بات سننا تو سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی یقینا ناظرین کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا ان میں حوصلہ پیدا ہوگا کہ کیسے آپ نے سفر سٹارٹ کیا کس طرح آپ ریجیکٹ ہوئے کن کن لوگوں نے آپ کو بلٹس ماری اور آپ کو نو ڈاوٹ کے بندہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس ٹوٹنے کے جو جب بھی آپ ٹوٹے اور آپ نے ہمت نہیں آ رہی اور آپ لگے رہے ہیں اور آخرکار اللہ نے آپ کو عزت دی ایک آخر میں پیغام دوں گا جتنے بھی لوگ کسی بھی فیلڈ میں سٹرگلنگ پروسس میں ہم سب سٹرگلنگ پروسس میں ہیں ایچ اینڈ ایوری ونیس ان سٹرگلنگ پروسس یاد رکھئے گا کوئی بندہ کہنا میں کامیاب ہو گیا وہ بے وقوف ہے چاہے پرائیم نیسٹر بن جائیں آپ کچھ بن جائیں ہاں سٹرگلنگ پروسس میں دو چیزوں کی کوشش کرنی ہے ایک جب بھی کوئی کام کرنا ہے سرکار کا صدقہ مانگ کے کیجئے گا بہت بڑی بات کروں جو سمجھ جائیں گے وہ مجھے دعائیں دیں گے اللہ رب العزت وہ بات ریجیکٹ نہیں کرتے کہ یا اللہ تین ترے بیبدہ واسطہ کم کر دے ذلت آپ سے ایسے بھاگے گی جیسے میں کہتا ہوں ناکامی آپ کا ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا دوسری بات آپ کو ہر جگہ وہ چار افراد ملیں گے آپ کو ہر جگہ وہ اگزیکٹی پروڈیوسر بیٹھا ملے گا ہر محکمے میں ہر جگہ جو آپ کو کہہ گا تم نہیں کر سکتے اس کی بات نہیں سننی کیونکہ سرکار واسط علی واسط کے مطابق اگر نام آننے والے دنیایں جو آئے کر سکتے ہیں تو ماننے والے کیوں نہیں کر سکتے کیا بات ہمت نہیں آنی آپ کا بہت شکریہ تو جی ناظرین آپ نے دوکس صاحب کی سٹوری سنی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے کا ان کی کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر کسی جگہ سے ریجیکٹ ہوتے ہیں ہمت ہارتے ہیں ہمت ٹوٹتی ہے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے انسان ہے اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان ہمت ہار جاتا ہے سامنے ہندیرہ ہندیرہ ہو جاتا ہے امید نظر نہیں آتی بعض زفعہ انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہمت رکھنی چاہیے اور یقیناً اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ لوگ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جیسے ڈاکس آپ کی کہانی شیئر کی آپ کے ساتھ ہم اسی طرح کامیابی کی کہانیاں جنہوں نے اپنے بلوٹے پہ اپنا نام بنایا ریجیکٹ ہونے کے بعد اپنے آپ کو منوایا اپنی سٹرگل جاری رکھی اس طرح کی سٹوریاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا تم نیوز